اس بینک لیا ہوا ہے دو سال ہو گئے ارونڈ ٹونٹی روپیز پہ ٹھیک ہے تو ابھی تو ٹونٹی پور پہ ہے تو لائک ای وانت و نوووییو پر شارٹ ٹرم اور میڈیم ٹرم شارٹ ٹو میڈیم ٹرم ٹھیک ہے شارٹ ٹو میڈیم ٹرم کا نظریہ ہے حالانکہ نریج جی ایک بڑی اچھال ہم نے دیکھی تھی اس بینک میں عام طور پر اس اچھال میں عام طور پر یہی رائے رہتی ہے کہ نکل جانا بہتر رہتا ہے کیونکہ ہمیشہ ایک رینج میں پھنسا ہوا سٹاک ہے پھر بھی آپ کو ایک فریش ویو دلانے کی ہم کوشش کرتے ہیں سورب جی اس بینک کا شورٹ ٹو میڈیوم ٹرم کا نظریہ بیس روپے کے لیول پہ انہوں نے تب سے یہ کھول کر کے رکھا ہوا ہے دیکھیں سلام میری کہ اس میں سے آپ نکل جائیں کیونکہ valuations یہاں پر زیادہ لگتی ہیں balance sheet اپنی ابھی strength نہیں ہے NPA بھی ابھی بھی زیادہ اور اپنی banking sector کے حساب سے جس طرح ایوریج growth آ رہے ہیں جس طرح بھی نہیں آ رہے ہیں جو bank deposits اور lending side تو سلا یہی دے گی یہاں پر نکل جائیں اس سے پیسے نکال کر آپ ICICI bank یا ایکسیس bank میں پیسے ڈال سیش whatsapp پر سوال ہے ہماری درشک کا شرکہ کماری اور ESAF small finance bank 64 پہ لیا ہے 7000 شہرین کے پاس stock recently listed ہے تو اس میں technical data زیادہ نہیں تو اس پر technical view نہیں دے پاو سورب اس پورے شیطر کو لے کر اور اگر آپ کا کوئی view ہے دیکھیں اوگر اور ڈانکن شیطر اچھا لگتا ہے یہ نہیں لیسٹنگ ہے تو coverage میں نہیں ہے اور جس طرح سے بھی ہم نے بتایا ICIC bank ایکسیس bank SBI union bank camera bank یہ اچھے stocks ہیں ہمارے درشک سوریش کا اور راجیش بندھن bank کے دو سو پچیس شہر خریدیں ہیں اور ان کا نظریہ لمبا ہے اس پرٹیکولر stock میں کافی underperforming stock ہے یہ اور اپنے all time lows کو test کنے کی کگھر پہ ہے recently news میں بھی رہا ہے under pressure آیا تو فیلال تو avoid کا ہی میں suggest کروں گا کوئی بھی bounce آتا ہے آرون 190 195 کے range میں تو وہاں پہ exit کرنے کی سالہ ہوگی دوسرے جو strong counters جیسے سایوگی participant نے بہت ہے HDFC ICS کرنے کی سکتے ہیں اسے کلاج ہمیں جیسے چوچے ہیں فون لائن پر نماز کلاج سوال پوچھے اپنا نماز کر میم میم میرے پاس سپائیس جیٹ 300 سیر ہے 87 روپیز واہو میں اس کو ابھی رکھوں یا بیز دوں کب لیا تھا آپ نے یہ تین سال ہو گیا تین سال سے ہول کر رہے ہیں نکلنے کا موقع بھی نہیں آیا ہوگا ابھی تک آپ تو نقصان میں ہی ہے پچھلے ایک سال سے سورب جی سپائیس جیٹ پر کیا ویو بن رہا ہے آپ کا حالانکہ ہال فیلال میں خبروں میں کافی رہا ہے یہ سٹوک اور تیزی سے ریکاوری کی بات ہو رہی ہے مینجمنٹ کی طرف سے لیکن 87 ان کی خرید بہت پہلے کیا بہت اوپری لیبل پر انہوں نے لے لیا ہے تو کیا یہ لیبل آنے تک ویٹ کرے اوریڈی کافی سمیں دے چکے ہیں چھہ ہزار نقصان ہو رہے ان کو چھہ ساتھ ہزار کا نقصان بھی ہو رہے تو ہول کرنا چاہیے کوئی گجائش ہے اگر تھوڑا اور سمیں دو ورنہ یا فر نکل جائن سٹوک سے سپائز جیٹ سے ٹھیکی اوورال سپائز جیٹ سپائز جیٹ سٹوک تو نہیں اچھا لگتا ہے لیکن ابھی ریسیٹلی تو دیولپمنٹس ہونا ہے جس طرح سے کچھ فلائٹس گراؤنڈ ہو گئے ہیں اور جب جیسے کپے آرہے ہیں کہ ایئر فیر تاپی روٹس پہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تیکٹیکل کال کے روپ میں اسے دیکھیں اگر تو ایک دو پورٹر کے لیے انکوٹ رکھیں ہو سکتا ہے کہ ان کمپیوں کو منافع تھوڑا بہتر ملے کیونکہ ایئر فیر اوپر جانے سے ایک دم ان کا مارجنز پڑھتے ہیں آپ پروفٹیبیلٹی آتی ہے تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ دینچار مہینے یہ اور ہولٹ کریں